السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین على صرات مستقیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه محترم علماء کرام وذمدارانِ مسجدِ صفا معین باغ حدراباد ومکرم صدرِ اجلاس حاضرین وخواتین قرآنِ مجید کی عظمت کے کئی پہلو اجاگر کیے جا سکتے ہیں اور مسلسل علماء کرام نے اپنے خطابات میں قرآن کی عظمت کو بیان کیا ہے اور قرآن کے تعلق سے صلفِ صالحین کے کردار کو بیان کیا ہے قرآنِ مجید ایک حکمت والی قرآن کتاب ہے جیسے کہ ربِ کریم نے اس حکمت والی کتاب کی قسم کھائی ہے سورِ یاسین کے آغاز میں یہ وہ حکمت والی کتاب ہے کہ جس کتاب کی حکمتوں کے سمجھنے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچہرِ بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لئے دعا فرمائی اور انہیں دعا دی کہا اللہم فقیہو فی الدین وعلیمہو تاویل اے اللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور ان کو تعویل اور تفسیر کا علم عطا کر دے چنانچہ صحابے کرام میں حضرتِ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مفسرِ قرآن ٹھہرے اور آپ کو ترجمان القرآن کے نام سے جانا گیا یہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں جن کو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کم عمری کی وجہ سے یا غلام اے لڑکے کہہ کر آپ نے چند نصیحتیں فرمائی میں وہی نصیحتیں اپنے لئے پیش کرتا ہوں اور آپ سامعین کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا احفظ اللہ احفظ احفظ اللہ تجدھو تجاہک آپ اللہ کی حفاظت کیجئے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا یعنی اللہ کے دین کی اور احکام کی حفاظت کیجئے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا آپ اللہ کے کلام کی اور اللہ کے دین کی حفاظت کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا اور اللہ کے حدود کی آپ حفاظت کیجئے تو اللہ کی مدد کو آپ اپنے سامنے پاؤ گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا سَعَلْتَ فَاسْعَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَمْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ جب تمہیں مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو اور جب تمہیں مدد طلب کرنی ہو تو اللہ کی مدد طلب کرو معزز حاضرین یہ توحید اور عقیدے کی بات ہے کہ جو چیزیں اللہ ہی نواز سکتا ہے وہ اللہ ہی سے مانگنا ہے اور مسیبتوں کے آنے پر یا کسی خیر کے کرنے کے لیے اللہ ہی سے مدد طلب کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک عقیدے کی بات بیان فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے اور جان لو اگر ساری امت تمہیں کسی چیز کا فائدہ دینے کے لیے متفق ہو جائے تو ساری امت کا تمہیں نفع دینے پر اتفاق تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا مگر اتنا ہی نفع مل سکتا ہے جتنا اللہ چاہے اور یہ بات بھی جان لو کہ اگر ساری امت مل کر سارے لوگ مل کر متفق ہو جائیں اس بات پر کہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے تو تمہیں نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالی نے تمہارے خلاف لکھ دیا ہے معزز حاضرین ان فیصلوں کے ساتھ قلم کو سکھا دیا گیا ہے اور قلم کو روک دیا گیا ہے اور تقدیر کے فیصلے کو لکھ دیا گیا ہے تو معزز حاضرین میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا خاص کر تذکرہ اس لئے کر رہا ہوں کہ ان سے ہماری محبت اور عقیدت دو وجہ سے ہے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں اور تمام صحابہ سے ہماری محبت اور عقیدت ہے کسی ایک صحابی کے برا بھلا کہنے کو ہم نفاق سمجھتے ہیں اور خلاف ایمان سمجھتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے محبت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ مفسر قرآن ہیں وہ قرآن کی اچھی طرح تعویل جانتے ہیں لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں جہاں ہم قرآن کو غور سے سن رہے ہیں جہاں ہم قرآن کو حفظ کر رہے ہیں وہیں پر ہم تدبر کریں اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم قرآن کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں اس لئے کہ قرآن مجید کتاب عمل ہے آخیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک مشہور دعا کا تذکرہ کر کے میں اپنی بات ختم کے دیتا ہوں زمزم کے پانی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ زمزم کا پانی دنیا کے سارے پانیوں میں فضیرت والا پانی ہے یہ بھوکے کے لئے غزہ ہے بیمار کے لئے شفاہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ما او زمزم لما شوری بالہو زمزم کا پانی اس مقصد کے لئے ہے جس مقصد کے لئے پیا جائے یہ زمزم کا پانی جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پیتے تو اس دعا کا احتمام کرتے انہی سے یہ چیز منقول ہے وہ کہا کرتے اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل دا اے اللہ تعالی میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں فائدہ پہنچانے والے علم کا سوال کرتا ہوں اور اسی طرح سے وہ کہا کرتے اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا واسعا اور اسعات والے رزق کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں وشفاء من کل دا اور ہر بیماری سے میں تجھ سے شفاء مانگتا ہوں اللہ تعالی سے دعا ہے رب کریم ہمیں اللہ کے کلام سے محبت کرنے کی توفیق اتا کرے اور اللہ کے کلام کے لئے ہمیں نصیحت کی توفیق اتا کرے رب العالمین سے دعا ہے رب کریم مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے قرآن کو غور سے سننے قرآن کو سیکھنے سکھانے قرآن کو یاد کرنے قرآن پر تدبر کرنے اور عمل کرنے کہ اللہ تعالی تمام کو سعادت اور توفیق نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبی کریم